بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سید محمد یاسین حاشمی ایم ایم نیوز کے ساتھ خطہ اپورٹو ہار رابل پنڈی سے حاضر خدمت ہے ناظرین عرصہ چار ماہ کے لاکڈون کے بعد خدا خدا کر کے یہ لاکڈون سمارٹ لاکڈون میں منتقل ہوا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کاروبار زندگی شروع ہوا لیکن بدقسمتی سے تاجروں کے ساتھ جو ہے وہ بڑی زیادتی ہوئی کہ عید الازہا جو ہے وہ سر پہ تھی اور تاجروں نے بہت سارا مال جو ہے وہ عید کے لیے مگوایا ہوا تھا جس کو سیل اوٹ کرنا تھا اور جس میں انہوں نے اپنے ملازمین کی تنخواہیں اپنی دکانوں کے قرائے یوٹیلٹی بلز اور دیگر اپنے گھرلو اخراجات وہ بھی نکالنے تھے لیکن بدقسمتی سے صبح جو ہے وہ حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ رات بارہ بجے کے بعد جو ہے وہ ایک نوٹیفکیشن جو ایشو کیا گیا ہے اس کے مطابق آپ اٹھائیس جولائی سے پانچ اگست تک دکانیں بند رکھیں گے یعنی آپ یہ نو دن کے لیے جو ہے دوبارہ سے لاکڈون کر دیا گیا ہے تاجروں کے کیا مسائل ہیں تاجر اس وقت کن حالات میں ہیں تاجر رہنمہ شہرجیل میر صاحب جو کہ مرکزی صدر ہیں انجمن تاجران پنجاب کے وہ میرے ساتھ موجود ہیں آج تفصیل سے ان سے پوچھیں گے کہ ماجرہ کیا ہے کہ بار بار جو ہے وہ تاجروں کا امتحان کیوں لیا جا رہا ہے جی میر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا جی کہ آپ نے ایک اہم موضوع پہ چاہا کہ میں اس پہ بات کروں بڑی ذمہ دار لوگ ہیں جی ہم اور اس بار تاجروں نے بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا آپ سوچیں کہ ہماری معیشت کہاں کھڑی ہے تاجروں کا ویسے بھی ان سالوں میں کوئی پرسانے حال نہیں تھا بعض اوہ تو ایسا بھی ہوتا ہے بعض مہینے ہمارے ایسے بھی آتے ہیں کہ جس میں سے ہماری خرجات بھی پورے نہیں ہوتے لیکن آپ یہ سوچیں کہ پھر بھی تاجر نے ہمیشہ پاکستان کی اکانومی میں اپنا حصہ ڈالا ضرور ہے وہ کسی بھی انداز میں ہو لیکن انداز کیا ہم اپنے ہی پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اور اپنے ہی پیسے سے انکم جنریٹ کرتے ہیں اور پھر اس میں سے ٹیکس ادا کرتے ہیں جس سے گورنمنٹ کے آپ سمجھ لیں کہ تمام سرکاری اداروں کی اور آپ کے جتنے بھی بڑے محلات ہیں پرائم ایسٹراؤس کی ہماری ٹیکس کے ذریعے وہ چلتے ہیں پھر ایک اور بڑا ہم ساتھ دیتے ہیں گورنمنٹ کا بے روزگاری کو ختم کرنا ہماری جتنے بھی ٹریڈرز ہیں ان کے بعد دو تین چار پانچ چھے آٹھ دس سیلز مہین ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ظاہری بات ہے وہ بے روزگاری کے ختم کرنے میں بہت بڑا کردار آدھا کر رہے ہیں پھر ان کے ساتھ ان کے خاندان ہوتے ہیں ان کو بھی لے کے تاجر چل رہا ہوتا ہے جی اگر ان کو کوئی مسئلہ ہو جائے ان کی بیماری ان کی خوشی ان کی غمی تاجر ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یہ کتنا بڑا یہ کتنا بڑا ایکانومی میں حصہ ڈال رہے ہیں ہم ٹھیک ایک پینڈیمک آگی دنیا کے اندر بہت برا حال تھا دنیا کا جب 26 فیوری کو پاکستان کے اندر آئی اور انہوں نے 22 مارچ کو سوچا کہ لاک ڈاؤن کر دیا جائے تمام تاجروں نے پورے پاکستان کے تاجروں نے ذمہ داری کا ثبوت دیا اور یہ سمجھا کہ اگر آج ہم ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیں گے تو ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ دنیا کے اندر غیر ذمہ دار کہہ رہی دیکھیں نا ایف ٹی ایف ایف ٹی ایف میں پیری پھسے ہوئے ہیں اور اس پر اگر ہم یہ کام نہ کرتے اور لاک ڈاؤن نہ کرتے تو بہت بڑا ہمارے لئے مسائل بن جاتے ہیں پورے دنیا کے اندر ہم نے اپنے ہمارے کے کاروبار بلکل فارغ تھے پھر بھی ہم نے کہا نہیں گورنمنٹ کا ساتھ دینا ہے ہم نے گورنمنٹ کا ساتھ دیا پلس گورنمنٹ کا یہ ساتھ بھی دیا کہ جس دن سے لاک ڈاؤن ہم نے اگر 22 تاریخ کو لاک ڈاؤن تھا تو 26 تاریخ کو میں اور میرے ٹیم آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ باہر آگئے اور ہم نے تین ماہ تقریباً اویرنس کمپینٹ دیا جی جو ہم سے ہو سکتا تھا مطلب پورے شہر میں بینرز لگانا پورے شہر کے مطلب اگر پہلے جو تھے غلے والے کورے تھے ان کو جا کے ان کے بزاروں میں جا کے بتانا ان کو سوشل ڈسٹنسنگ کا بتانا ان کو ماس پہننے کا بتانا اور ان کو ہاتھ دھونے وقت سینٹیزر کا استعمال کرنے کا بتانا اس کے ساتھ بھی پانفرٹ چھپوانا پھر ہم لو کہ اللہ سے ڈرنے کرونا سے بچنے متحد منظم اور قوم بننا ہے ہم نے یہ نعرہ دیا جی اس نعرے کو ہم نے دیکھا ہے ٹریڈرز یہ کام کرتے نہیں ہیں اس پر ہم نے اتنا بہت پڑا حصہ ڈالا ہے اپنا ہم نے اس نعرے کو جی چائنیز زبان میں چائنیز کے ایمبیسڈر کو بھیجا ہم نے انگریزی میں ہم نے شپویا ہے اس کو جی ہم نے اس کو اردو میں ہم نے پاکستان کی تمام مختلف زبانوں میں اور عربی میں بھی ہم نے اس کو اس نعرے کو شپویا ہے کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اس پینڈیمک کو لے کے ہم منظم ہونے جا رہے ہیں اور قوم بننے جا رہے ہیں اور بہت حد تک ہم پورا بھی ہو چکے تھے اس میں اور ہم نے ایک ماہ پورا جی ہم نے گورنمنٹ کا ساتھ دیا اپنے چولے تھنڈے کیے گورنمنٹ کو غیر ذمہ دار کہلانے نہیں دیا ٹھیک ہے اس کے بعد تاجروں نے ہمیں کہا کہ اب بہت زیادہ ہو گیا ہے پھر ہم نے کافی پریس کانفرنسز ہم نے میٹنگز کی آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے میں جا کے عمر اور یعوب خان سے انتیس مارچ کو ملا تھا جی بائیس مارچ کو ہوا تھا انتیس مارچ کو میں جا کے ملا تھا اور میں نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ بجلی کے بلوں میں ریلیف ہمیں ملنا چاہیے جو بعد میں چار پانچ چھ ماہ بعد انہوں نے ریلیف دیا بھی الحمدللہ جو کام ہم کر ساتے تھے گورنمنٹ کے لئے ہم لوگوں نے کیے لیکن یہ مجھے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا آپ یاسین بھائی آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا ہم ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں اور ہماری پنجاب گورنمنٹ اتنی خیر ذمہ دار ہے میں اتنی غیر ذمہ داری کی ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ بلوجستان کھلا خیبر پختونخواہ کھلا آپ کا گلگلد بتستان کھلا آپ کا ازاد کشمیر کھلا اور سب سے اہم تیری بات راول پرنڈی کا جڑوان شہر آپ کا یہ کھلا جی اسلام آباد کھلا ہوئے اور انہوں نے ٹائمنگ کو ساتھ سے بڑھا کے کسی نے دست کیا کسی نے گہرہ کیا کسی نے بارہ کیا اور پنجاب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ دوکٹوں کی طرف چلے جائیں عجیب سب سے عجیب بات یہ تھی کہ جب پینڈیمک پیک پہ تھا تو عمران خان نے کہا آپ سمارٹ لوٹ ڈان کرنا پڑے گا میرا ملک میری معیشت میری قوم اس کی متحمل نہیں ہے بڑے عجیب محسوس ہوا کہ جب بڑھ رہا تھا تو سمارٹ کیا گیا اور جب کم ہو رہا ہے اور ایک دن پہلے مزید کی بات آپ کو بتاؤں ایک دن پہلے وزیر اطلاعات فرمارے تھے کہ الحمدللہ پاکستان نے کرونا پہ قابو پا لیا ہے اور ہم بالکل اور ہم ساروں نے آئی دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے ہم نے کرونا پہ قابو پایا ہے اور ہم نے بہت محنت کی ہے آپ نے کرونا پہ قابو پا لیا ہے پنجاب حکومت آپ کی لاؤڈاؤن پہ چلے گی اب آئیں اس پہ لاؤڈاؤن پہ آپ یہ سوچیں کہ یار یہ کون سے دن ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ہماری قوم کی ایک سائیکی ہے ہماری ایک معاشرتی ایک خرابی سمجھ لیں کہ ہم ہر کام آخری وقت کرتے ہیں بیجلی کا بلکہ آپ دیکھیں گے لاسٹ جو ڈیٹ ہوگی لمبی لائن لگی ہوگی اس سے پہلے جمعانی کروانا اسی طرح شاپنگ کے معاملے بھی یا کوئی بیزی لوگ بھی ہوتے ہیں اپنا کاروبار ختم کر کے جو بھی کر کے اب آخری چار سے پانچ دن شاپنگ ہوتی ہے بلکل ایسا ہی ہے آپ کو بھی پتا ہے یہ بات اب خود بھی بلکہ آخری دو تین دن ہر بندہ دو تین دن میں شاپنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم سادگی سے عید منانے کام نے بھی اعلان کیا تھا لیکن کچھ ہماری مذہبی روایات بھی ہیں ٹھیک ہے نیا جوڑا پہلنا ہاں جی اس دن اس دن کا ایک ایک عزت اور احترام بھی ہے اس احترام کو پورا کرنے کے لیے اگر ہم اس طرح کا کام کرنا اور دیکھیں آپ نے کتنی اچھا انٹرو میں یہ بات کی کہ ہم لوگوں نے سٹاک کٹھے کی ہوتے ہیں بہت زیادہ تاکہ ہمیں چار پانچ دن میں ہماری یہ بکری ہوتی ہے اب یہ سٹاک کس کا ہے گرمی کا ٹھیک ہے جی اور عید کا سیزن ہوتا ہے عید پہ لوگ لیتے ہیں اگر عید پہ لوگوں نے خریداری نہیں کیا اب یہ سٹاک میرا جتنا بھی زیادہ جتنا چھوٹے سے بڑے دکان تک جتنا اس کا ہوتا ہے ایک لاکھ سے لے کر دو کروڑ تک پانچ کروڑ تک یہ مال تو رک گئے اب یہ چلیں گے اگلی گرمی کو کیوں آگے جو سٹاک ہیں لوگوں نے مال لینا نہیں ہے آگے 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 سردی آنے والی ہے جی وہ کہیں گے اور وہ ہمارا جو جس جس کا جتنا بچارے کا ایک تو پہلی مرا ہوا تھا کرایت دے نہیں سک رہے تھے ملازموں کوئی تنخواہ دے نہیں سک رہے تھے اوپر سے ہم نے سوچا تھا چلو یہ مال نکل جائے گا اس سے یہ ہوگا چلو تھوڑا سا ہماری ایکانومی بہتر ہوگی ہمارے چھوٹے تاجنوں کی چھوڑے تنخواہیں دے دیں گے کچھ خرچہ گھر کا بھی لے جائیں گے پھر سب سے اہم بات ہمارا قومی فریضہ مذہبی تہوار ہے قربانی قربانی آج کوئی قربانی کوئی بیس پچیس تیز زار کی قربانی نہیں ملتی لاکھ روپے میں قربانی ہیں ٹھیک ہے نا جی دیکھیں کتنا بڑا ظلم کیا اور پنجاب حکومت کو میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ سوجی بھی کیسے مطلب اتنا اتنا کہتے ہیں غیر ذمہ دارانہ فیصلہ تھا ہم نے ہم نے ہزار منت آپ دیکھیں پہلے دن ہم نے مارکیٹیں کھول کے رکھی بلکل ہم نے بلکل مارکیٹس کھول نہیں ہم نے کہے تو ہم نہیں مانیں گے اس کو یہ تو اتنی غیر ذمہ داری والا آپ کر رہے ہیں ہم نے گورنمنٹ کو یہ بات کھولنے کی وجہ تھے ہم نے گورنمنٹ کو یہ بات سمجھانا چاہتے تھے بھیڑ بکریاں نہیں ہیں نہ کوئی یہاں بادشاہت کا نظام ہے اور کہ بادشاہ نے ایک بات کہہ دیا تو وہ کام پورا ہو کے رہے گا اور نہ تاجر آپ ایکانومی میں آپ کا ساتھ بھی دیں گے آپ کا خیال بھی کریں گے کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے یہ آپ حکمران آتے جاتے رہتے ہو ہم جو یہاں کے باسی جہاں کے شہری ہیں اصل ملک ہمارا ہے ہم نے بتانا ہے کہ آپ اس ملک کے لئے کون سے قوانین بناو گے یہ ان کو رٹ کو بتانا ہے ہم نے جو ایک دن ہم نے ہرتا بند نہیں کیا وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ ایسا نہیں ہوگا قانون اسے کہتے ہیں جو ریاست کا شہری مان لے کیونکہ اس کے لئے بنایا جا رہا ہے یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ ایلینز کے لئے قانون تو نہیں بنا رہے ہیں آپ اپنے شہریوں کے لئے قانون بنا رہے ہیں اور یہ بادشاہت کا نظام بھی نہیں ہے کہ جو آپ کا دل چرے آپ وہ کرتے جائے تو یہ انتہائی افسوس ناک بات تھی اور آج بھی میرا تاجر پسک رہ گیا جی اور جرمانیں اوپر سے کیے اگر کوئی حلکہ سب چارہ غریب کوئی چیز لینے بھی جاتا ہے وہ دیکھیں نا درزی ہے درزی نے کپڑے دینے یہ شادیوں کے دین ہے عید کے فوراں بعد یہ ذریعہ کا سامان ہے لوگوں نے آرڈر دینے ان کو شادی کا کیا کریں گے سونے والے نے آرڈر دینے تھے جو ڈیلیور کرنے تھے کیا کرتا سارے کام انہوں نے فارق کر کے رکھ دیا خدا کا واسطہ ہے آپ کہتے ہو کہ تاجر معاشرے میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے وہ کہاں سے یہ بات ثابت کی جاتی ہے عملا یہ صرف کہانیہ تھا دوسرے ممالک میں اس کو ثابت کیا جاتا ہے میں امریکہ کا پڑھا تھا کوئی آٹھ دیس دن پہنے کے وہاں پہ ایک بہت بڑی کوئی مل تھی وہ بند ہوگی جی آپ سوچیں کہ میں پڑھا تھا کہ امریکہ کا صدر چل گیا اس مل کے اندر کہ جو کرزہ لینا ہے کچھ بینفیٹ لینا ہے مجھ سے لیلو اگر آپ بیٹھنا شروع ہوگے تو ہمارا ملک بیٹھنا شروع ہو جائے گا یہ یہ ہوتی ہے آپ کو ہمیں کیا بوسٹ دینا ہوتا ہے صرف ایسا ہی ہے نا جی ہمیں وہ کہہ کرتے ہیں ہمارا ساتھ صرف ساتھ دینا ہوتا ہے یا آپ اپنے ملک میں ایکانومی بہتر کرو یا آپ ایکانومی کو ڈسٹرب کرنے آگے ہو آپ کو دیکھیں نا آپ کو ہم کبھی بولیں آپ پیٹرول پورے دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں آج کہاں جا رہی ہیں آج بار بار آیا ہے ہمارا ذہن ہمارا ذہن بنایتا ہے نوربے اس مہینے نوربے مہنگا ہو جائے گا یا مہنگا ہو جائے گا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اگر ہم تو بلکلی خاموش بیٹھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں پتہ کچھ بھی نہیں ہے سب جانتے ہیں لیکن ہم احساس کر رہے ہیں آپ کا کہ ٹھیک ہے اگر ملک کرائسیز میں چل رہا ہے ملک کو بہتر بنانا ہے اور ملک کی ایکانومی کو ہم نے فیک طرح چلانا نہیں ہے ہم ساری باتیں سمجھتے ہیں ہاں پہلے فیک چلتی تھی اب فیک نہیں چلانا تو ہمیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے ہمیں یہ غرض ضرور ہے کہ ہمیں صرف یہ بتایا جائے کب تک اب بہتر کر دوگے اس ملک کو کب تک اس کو بہتر کی طرف لے جاؤ گے عام شہری کو کیا لگے یہ حسین بھائی کہ اٹھارویں ترمیم ہونی چاہیے یا ترمیم نہیں ہونی چاہیے عام شہری کو امانداری سے اس سے کوئی غرض نہیں ہے ہمیں چاہیے سہولت چاہے وہ صدارتی نظام میں آجائے چاہے وہ جمہوریت میں آجائے چاہے وہ نظام خلافت میں آجائے چاہے وہ جس مرضی نظام میں آجائے شہریوں کو چاہیے ہوتا ہے سب سے پہلے ان کو چاہیے ہوتا ہے ان کی مذہبی روایات کو چھڑھانا جائے اس کے بعد چاہے ان کو کیا کیا سہولیات ان کو میسر آلی کیونکہ ریاست ریاست جنہوں نے کسی کو زندہ مرنا نہیں کر سکتی ریاست کا کام ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے شہریوں کو سہولت اچھی زندگی گزارنے کے محول میسر کرنا اور یہ ابھی مجھے نظر نہیں آرہا کہ آج اس پر کی پالیسی دیکھے کہ سارے لوگ پریشان بھی ہوئے اور بڑے حیران بھی ہوئے اور اب تو دن گزر گئے لیکن انہوں نے ہمارے پانچ دن بڑے ضائع کی ہیں اور یہ نقصان جنہوں سے آگے حکمت عملی کیا ہے چونکہ یہ پانچ گست تک تو یہ بند کر رہے ہیں اور سننے میں آرہا ہے کہ اگلا فیز جو ہے وہ پھر لاگ ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے اور یہ سکس فیزز ہوں گے پوری دنیا میں اور اس میں پھر تاجر کہاں سٹینڈ کر رہا ہے اور پاکستان میں جبکہ اس وقت ہم سننے میں آیا ہے اگزشتہ روز مصطافی ہو گئے ہیں ڈاکٹر زفر مرزا تو انہوں نے اپنے ٹویٹ میں بھی کہا تھا کہ 5.7 ریشو رہ گئی ہے کرونا کی ایون دن دم توڑ گیا بہت ساری باہر کے ملکوں کی رپورٹیں بھی ہیں کہ پاکستان نے بڑا اچھا سروایب کیا پاکستان میں تقریباً کرونا ختم ہو چکا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے جب ہمارے لوگ قوم بن کے کام کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ پاک فوج نے کتنا زبردست انتظام کیا اس کرونا کے لیے اسی طرح ہمارے ڈاکٹرز نے پیرامیڈیکل سٹاف نے ہمارے پولیس وارے بھائیوں نے ہمارے ٹرافک پولیس نے انتظامیاں نے اور یہ ہمارے جو سینٹی ورکرز ہیں ہمارے میڈیا والوں نے ہاں ان لوگوں نے فرنٹ لائن پہ آکے جب ان کو پتہ لگا کہ ہمارا مل جو سنہا مشکل میں سب نے فرنٹ لائن پہ آکے کام کیا بہت خوشی کی بات ہے ایسا ہی ہونا چاہیے ہمارا کام ہے ایسی ہی مل چلتا ہے نا جی جس کا جو حصہ ہے وہ اپنا حصہ جو سنہا وہ ڈالتا ہے لیکن ابھی ابھی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نیکس فیز میں اس طرح جانا تو پھر تو تاجر مرجع ہے گا جی تو پھر میں ایک بات آپ کو اس فورم پہ آج پہلی دفعہ میں آپ کے چینل پہ کہنے لگا ہوں سمراج کی باتیں اتنی بھی نہیں مانیں گے سب جانتے ہوئے ایمانداری سے سب جانتے ہوئے اویرنس کمپین یہ چلائی کہ نہیں پھر ہم لوگوں کو یہ بتانے پہ مجبور ہو جائیں گے پینڈیمک کم اور ڈیو ایچ او کا زیادہ معاملہ ہے اس لیے پھر ہمیں اس طرف نہ لے کے جائے جائے کہ پھر میں آپ مجھے کہیں یا میری لوگ کے شرجیل بہت غیر ذمہ دار آدمی ہیں تو آپ نے اب ایسا کام نہیں کرنا بلکہ ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اب جمعہ کی چھوٹی پہلے بحال کریں سب سے پہلے جمعہ کی چھوٹی یا ہمارا جمعہ کو بے قدر مت کریں یا پھر ایسا کریں کہ ڈیو ایچ او والوں سے آج کہ ہماری ایک بات ہماری مان لو کہ جتنے بھی جو دوسرے غیر مستم ممالک ہیں وہ جمعہ کو چھوٹی کر لیں ہم ہفتے کو کر لیں گے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے نا جی وہ انہوں نے آج تک میں نے کبھی نہیں سنا کہ یودیوں نے ہفتہ چھوڑا ہو اور کرسنوں نے کبھی اتوار چھوڑی ہو اقلیت ہے ہمارے بھائی ہیں لیکن کبھی آپ نے سنے تو ہم اپنا جمعہ جو بڑا دین ہے اس کو بے قدر کیوں کریں سب سے پہلے تو جمعہ کی چھوٹی کو بحال کریں ہاں جن ڈسٹرک میں نہیں کرنا چاہتے ہیں جو پہلے سے اتوار کریں مجھے اس کا کوئی غرض نہیں ہے لیکن جن ڈسٹرک میں ایٹی پرسنٹ پاکستان جمعہ کی چھوٹی کرتا تھا بلوچستان قیبر پختونخواہ ہمارا یہ پورا علاقہ جی جمعہ کی چھوٹی بحال کی جائے اور اب یہ دو چھوٹی والا ترطیب انہوں نے ختم کی جائے دو چھوٹی ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہوگی عید کے بعد ہم اس پہ آرے اب بہت سے لوگوں نے کمپین چرائی ہوگی اس کے لیے جلسے بھی کیوں گے میں اس میں شامل نہیں ہوا میں نہیں چاہتا تھا کہ پھر غیر ذمہ داری کا ثبوت دوں لیکن اب نہ بہت ہوگی ہے پینڈیمک بلکل بھی نہیں رہی ہے اب پینڈیمک کو پینڈیمک کی رہنے دیں ہمارے سردرد نہ بنائیں ہمارا تو اصل میں ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم ہر چیز کو سردرد بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا احترام بھی کیا آپ کا خیال بھی کیا اب بس کر دو نا اس کو ہاں اس سے اگر منظم کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کرو اس چیز کو لے کے منظم کرنا چاہتے ہو اگر ہمارے معاشرے میں کوئی ڈسیپلن آنا چاہتے ہو اس پہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا سٹینڈ کروں گا پوری طرح لیکن اب اس طرح نہیں ایک تو دو شوٹیاں ختم کر کہ ہر ڈسٹرک کے رہاسی یہ ڈسٹرک انظام یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہاں کی عوام جو جاتی ہے وہ جمعہ کی شوٹی جاتی ہے اتوار کی شرطی ہے وہ ان کو دے دی جائے ایک چھوٹی دوسرا میں برملہ یہ بات کہتا ہوں آپ کے چینل پر لوگوں کو برا لگے یا اچھا لگے اس میں مجھے غرض نہیں ہے میں ساتھ سے زیادہ زیادہ آٹھ وجہ ٹائم کر دیں لیکن میں اس سے آگے جانے کے حق میں بھی نہیں ہوں جو آپ لوگ نعرے لگا رہے ہیں دس وجہ کر دیں میں بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں ہماری فطرت کہتی ہے جو اشراق کے بعد کاروبار شروع کرو اور مغرب سے پہلے خاتم کر دوں میں اس کے حق میں ہوں ٹھیک ہے آپ رول سیلر کو مغرب سے پہلے ریٹینرز کو آٹھ بجے ٹھیک ہے نہیں ریٹینرز کو آٹھ بجے اور اسی طرح آٹھ بجے کے بعد چھوٹے چھوٹے بزار لگنے شروع ہو جائیں جو چھابے آپ کی تجاوزات بہت کم ہو جائے گی چھابے والوں کو کہ دن کو تم نہیں لگاؤ گے سات بجے کے بعد جب دوسری مارکیٹس بند ہو جائیں گی پھر تمہارے بزار لگنے شروع ہو جائیں گے اسی طرح اسی طرح میڈیکل سٹور جو تو ہسپیٹرز کے سامنے ہیں وہ چوبیس گھنٹے ہیں باقی گیارہ بجے کوئی ضرورت نہیں جو ہسپیٹرز کے سامنے ہوتے ہیں سب وہاں سے خریداری کر لیے اس طرح ریسٹورنٹس کا ٹائم ان کو بھی کھولا جائیں مارکیس کو بھی کھولا جائیں ہوتیلز کو بھی کھولا جائیں بس کر دے نا اب بس کرو بس کر دو ان کو ایسو پیس دے ان کو کھولوائیں اور ان کو بھی ایسو پیس کے ساتھ ان کو بھی منیج کریں میں یہ بھی انچانا ہوں ان کو بھی ہر کو بے لگام کر دیا ان کا بھی ٹائم ہونی چاہیے اسی طرح ہر ریسٹورنٹس ان کو گیارہ بجے لے جائیں ساڑھی گیارہ لے جائیں ہر چیز کی ایک ٹائم ہی مقرر کریں اس ٹائم کے بعد اور سب سے اہم بات برا لگے گا لیکن میں بلنٹ اس معاملے میں بہت زیادہ میڈیا کے بھائیوں کا بھی ٹائم ہونا چاہیے میں اس میں بلکل دور آئی نہیں کہوں گا ہمارا ایک وقت اچھا تھا فرمانی الہی ساڑھے گیارہ بجے ہوتا تھا لوگ سکون کی زندگی زیادہ صبح جلدی اٹھتے تھے ایسا ہی ہے بلکہ میں کہوں سوشل میڈیا کا بھی ٹائم ہونا چاہیے ہم لوگ وہ پڑے لکھے لوگ نہیں ہیں ہم نے اس کو اور طرح استعمال کرنا شروع کر دی ہے اسی طرح آپ کے جو جتنے بھی چینلز ہیں آپ کے میڈیا کے چینلز ہیں ہاں پی ٹی وی کو اجازت ہو اگر کوئی اہم ترین خبر ہو وہ نشر کر سکتا ہے رات کے گیارہ بجے ساڑھے گیارہ کے بعد باقی جو ہمارے نیٹورک ہیں ان کو گیارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے کا ٹائم دے دیا جائے اس کے بعد وہ ختم اس طرح فیس بوک وغیرہ جو ہمارے سوشل میڈیا ہے ان کو بھی گیارہ ساڑھے گیارہ بجے ان کو بند کر دیا جائے تاکہ لوگ کتابوں کی طرف آئیں کتابیں پڑھیں یہ کتابوں والا کلچر ہی دیکھیں نا میں نے یہ بات بڑی واضح طور پر پڑھی ہے جب آپ کوئی چیز کتاب کے ذریعے پڑھتے ہیں وہ آپ کے آنکھوں سے پڑھتے ہیں اور وہ انہیل کر دیتے ہیں اندر لیکن یہ کمپیوٹر ایسا نہیں ہے یہ شیطان ہے یہ دجال ہے ہمیں اچھے اچھی چیزوں کی طرف آنا تو میں آپ جو مجھے پوچھ رہتے ہیں اہم سوال کہ عید کے بعد اگر لاؤڈ آن کریں گے تو پھر دماظر مست کل اندر ہیے پھر ان کو پتا ہے کہ نہ تو میں پھر الحمدللہ بات کرتا نہیں ہوں اور جب آپ کو بھی پتا ہے جب بات کرتا ہوں تو پھر اس پر سٹینڈ کرتا ہوں پوری طرح اب لاؤڈ آن والا معاملہ نہیں چلے گا بلکہ دو چھوٹیاں بھی نہیں چلیں گی اور جمعہ کی چھوٹی آئے گی اور سات سے آٹھ ہو جائے اس پہ مجھے میں گورنمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوں گا سٹینڈ کروں گا پوری طرح کیونکہ ہم نے رہوں کو اپنے بھائیوں کو اپنی بہنوں کو اپنے جو دوسرے ہمارے کاروبار کے منسلک ہیں ان کو ڈسیپلن بھی کرنا ہے اس لئے کہ وہ گھر بچوں کے آگے ٹائم دے بچوں کی تربیت بھی کر سکے یہ ضروری ہے کہ ٹائم جنسا ہے وہ شاٹ ہونا چاہیے میں کوئی چیز موانا چاہتا تھا اگر میں ایک چیز کو بیچنے والا ہوں تو بہت سے جنگوں خریدار بھی ہوں تو جب پانچ بیرے کا ٹائم کھانا چاہیے تو میں چار بجے کہتا تھا جو لے ہو نہیں تو بند ہو جائیں گی جس نے کسٹ پوزیا پوگرے پاک ہاں لیکن یہ جو ہے نا آٹھ بجے سات بجے یا گیارہ بجے یہ یونانی مسئلی ہونا چاہیے یہ ان کے لئے بھی غلط ہے یہ توڑ کی طرف مت جاؤ میرے بھائی مرکزیت کو سٹرونگ کرو مرکز ہونا چاہیے جو مرکز کے وہ ہونا چاہیے جو مرکز کے صوبے اس کے تابع ہونے چاہیے میں مرکز کی بالدستی کو بہت بہتر سمجھتا ہوں اس لیے کہ گھر کا جو باپ ہے اس کے فیصلے نہیں مانو گے تو پھر تو بچے آپس میں لڑتے رو گے ہمارا مرکز ہے باپ اور باقی ہے بھائی ایسا ہی ہے نا جی اب آپ سنیں ہر بھائی اپنے بھی مرضی کرنا شروع کر دے تو باپ کی سنیں گا کون اس لیے ہمارے وفاق کو سٹرونگ ہونا چاہیے اور صوبوں کے اس کے ماتحت ہونا چاہیے جو اجتماعی پالیسی بنے اس کو یونانیم ایسٹری پورے ملک کے اندر نافذ ہونا چاہیے تب جا کے کامیاب بھی ہوں گے تب جا کے ہمارا جنسانہ معاملہ بھی سیدھا ہوگا تب جا کے ہم دو قوم بھی بنیں گے تب جا کے آپ کو پتہ تلے گا کہ ہاں وہ خراسان جو آنے والا ہے وقت وہ ہم ہی ہیں انشاءاللہ ناظرین بڑی تفصیل سے گفتگو سنی آپ نے تاجر رہنما شرجیل میر صاحب کی میر صاحب کا کہنا ہے کہ دو چھوٹیاں بلکل اب کسی صورت برداشت نہیں کی جائیں گی جمعہ کی چھوٹی بحال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ تاجروں کے ساتھ جو ہے اس طرح کا ظلم نہ کریں اور عید کے بعد اگر لاک ڈاؤن رہا تو پھر دمہ دم مست کل اندر ہے ہم نے حکومت کا ہر طریقے سے ساتھ دیا اور آئندہ بھی انشاءاللہ حکومت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں گے لیکن حکومت اب ہماری طرف بھی دیکھے کہ بہت سارے تاجر جو ہیں چھوٹے طبقے سے اور دیگر بڑے تاجر تقریباً تباہ ہو چکے ہیں اور جو عید پر سمان مگوایا تھا اس کی ترسل نہ ہو سکی اس کی بکری نہ ہو سکی تو یہ اگلے سال اب یہ تمام سمان جو ہے یہ بکے گا تو یہ تمام طرح مسائل تھے جن کی طرف واضح طور پر اشارہ کیا شرجیل میر صاحب نے اور میر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے بائیس فیبری سے لے کے اور انڈ تک حکومت کا ساتھ دیا اور منوان تمام فیصلے قبول کیے لیکن اب بہت ہو چکی ہے اب ہم تمام چیزیں سمجھ چکے ہیں خدارہ تاجروں کے لیے اس طرح نہ سوچا جائے تاجر اس ملک کی ریڑ کی ہڈی ہیں اور تاجر کل بھی اس ملک کے ساتھ مخلص تھے اور آج بھی اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں ناظرین یہ وہ تمام حقائق تھے خصوصی گفتگو تھی جناب شرجیل میر صاحب کے ساتھ اسی کے ساتھ سید محمد یاسین حاشمی کو خطہ پوٹوہار راولپنڈی سے اجازت دیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نگے بان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ